بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم مہمک ایسر ملک آپ لوگ کے ساتھ آج میں آپ کو how to calculate house material کے متعلق بتاؤں گا جس کا اگر آپ bricks sand اور cement کی calculation کے متعلق جان سکیں گے جس کی calculation کیسی کیا جاتا ہے آپ نے اگر میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور انٹ کا گسٹو ضرور دیکھیں جی ہمارے پاس ایک وال ہے اس کی length ہمارے پاس 50 feet height 14 feet اور thickness wall کی 9 inch ہے اور mortar جو ہم نے اس کے اندر یوز کرنا ہے وہ 1 اور 3 ratio کے ساب سے سب سے پہلے ہم اس wall کا brick work کا volume نکالیں گے volume calculate کریں گے volume calculate کرنے کا فارمولہ length multiplied by height multiplied by thickness ہے تو اس کی لیے سب سے پہلے جو ہمارے پاس length ہے وہ 50 feet ہے اور اسی طریقے سے اس کی جو height ہے ہمارے پاس وہ holding feet کی ہے یہ آپ کے در side کو پر نظر آ رہا ہوگا اسی طریقے سے wall کی جو thickness ہے وہ 9 inch کی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی length height اور thickness ہمارے پاس سے موجود ہیں آپ اس میں thickness دے سکتے ہیں یہ 9 inch لکھا ہوا ہے 9 inch کو آپ نے convert کرنا ہے fits کے اندر تو اس کے لیے 9 divided by 12 کر دیں گے تو یہ آپ کو 5.75 fits آ جائے گا تو آپ نے جتنی بھی inches کے اندر اس کی values ہوئیں گی وہ آپ نے convert کر کے fits کے اندر کر دینی ہے اس کے بعد brick work volume is equal to 50 multiplied by 14 multiplied by 0.75 fits آپ کریں گے تو یہ میں پر total brick work آ جائے گا 525 cubic fits یہ ہمارا cubic fits کے اندر آئے گا یہ ہماری wall کا total cubic fits area آئے گا یہ آپ کے سامنے جو wall ہوئے گی اس کی thickness کے ساپ سے length اور width کے ساپ سے جو بھی اس کا volume آئے گا brick work کا وہ 525 cubic fit آئے گا اس کے بعد اس کے اندرہ ہم نے martyr use ہو کرنا ہے martyr جو اس کا formula use ہوتا ہے 25% of wall کا volume کا ہوتا ہے تو یہ martyr جب آپ 25% آپ لیں گے تو brick work volume کے اوپر آپ نے calculate کیا 525 multiplied by 25 کر کے اور divided by 100 آپ کر دیں گے تو جو total آپ کا اس wall کے اندر mortar use ہوئے گا اس کی quantity CFT کے اندر آپ کے پاس آ جائے گے تو 525 multiplied by 25 یہ calculator آپ کو right side کو نظر آ رہا ہے 525 multiplied by 25 divided by 100 کریں گے تو 131.25 ہمارے پاس mortar کا جو area جو اس کا area ہوئے گا CFT کے اندر وہ آ جائے گا اس کے بعد ہم نے net brick work کو calculate کرنا ہے اس میں سے ہم نے mortar کو minus کر دینا ہے brick work volume جو ہم نے اوپر 525 ہم نے calculate کیا تھا اس کے اندر سے ہم نے mortar کا جو volume آیا 131.25 وہ ہم نے اس کے اندر سے minus کر دینا ہے تو ہمارے پاس net brick work آ جائے گا اس کی calculator کمرا 525 minus 131.25 کریں گے تو 393.75 اس کے fit یہ ہمارے پاس net brick work کے area آ جائے گا اس کے اندر سے ہم نے mortar وغیرہ کو minus کر دیا ہے اس کے بعد جو ہماری calculation ہوئے گی ساری brick work volume calculation ہم نے اوپر کی اس کے بعد اس کی ہم نے mortar کی calculation کر دیئے تو اس میں سے ہم نے mortar جو نکال دیا تھا total brick work کے اندر سے تو net brick work ہمارے پاس 393.75 qübit fit آ گیا ہے تو اس کے بعد ہم نے volume of one brick ہمارے جو ایک brick ہے گا اس کا ہم نے volume نکال لینا bricks کے مختلف sizes مختلف area میں use ہوتے ہیں ایک standard جو ہمارے پاس brick کا size ہوتا ہے وہ 9 by 3 by 4 inch کے اندر ہوتا ہے ہے تو یہ ہمارے پاس ایک standard brick size ہے اس کے اندر minor سی کسی جگہ کے اوپر تھوڑی سی brick size کے اندر فرق ہوتا ہے وہ آپ جیدھر سے brick لیتے ہیں اس size آپ ادھر سے check کر لیجئے اس کے بعد brick کا volume calculate کرنا ہے same to same length multiplied by width multiplied by thickness تو یہ مہر پاس اتھر inches میں تھی تو آپ نے 9 inch کو divided by 12 کر دینا ہے 4 inch کو 12 12 کر دینا ہے اور 3 inches کو آپ divided by 12 کر دینا ہے تو یہ کی مدد سے 0.75 multiplied by 0.33 اور multiplied by 0.25 کریں گے تو آپ پاس 0.0625 CFT ایک brick کا volume آ جائے گا یہ volume کو آپ اوپر اس کو save کر دیں اگر اپنی جگہ کے اوپر تو آپ نے اسی طریقے سے سب سے پہلے net brick work calculate کرنا ہے اس کے بعد volume of one brick کو آپ اس کو divide کریں گے تو آپ کے سامنے number of bricks آ جائیں گے 393.75 divided by 0.625 اس کو آپ calculator کی مدد سے کریں گے تو آپ کے سامنے value آ جائے گے 6300 bricks کا number آ جائیں گے یہ ہمارے پاس ادھر اس wall کے اندر 50 اور 14 fifth اور 9 inch کے اوپر ہماری bricks use ہوں گے 63 اس کے پار آپ نے 7% یا 8% یا 6% vestige ڈال دیں گے آپ اس کو پاس total number of bricks آئے تھے 1.07 7% کرنا چاہتے تو total bricks ساتھ پاس آ جائیں گی 6741 numbers یہ آپ کے پاس جتنی در اس کی vestige ڈال کے بعد bricks ہماری پاس آئیں گی اس wall کے اوپر وہ 6741 bricks آ جائیں گی اس کے بعد ہم نے اس حساب سے cement اور sand کی calculation کرنی ہے کہ اس wall کے اندر ہمارے پاس cement use ہوئے گا اور sand کتنی water ratio 1 in 3 کی تھی volume of mortar جو ہم نے calculate کیا تھا 131.25 cft volume of one cement bag 1.25 cft اور اس طریقے سے water ratio 1.25 cement کا formula cft کے اندر نکالنے کے لیے ratio of cement جو پر ہمارے ratio 1 3 multiplied by volume of mortar اور اس کے پہلے divided by 4 کر دینا ہے اس کے بعد 166 8 6 8 7 divided by 4 کریں گے تو آپ پاس 41.672 अपके پاس cement use हो جائے گا اس wall کے اندر اس کی value ہے تو ہمارے پاس wall کے اندر جو cement use ہو ے 41.672 CFT use ہو کی لیے 41.672 جو ہمارے پاس CFT کی value آئی تھی اس کو divide کر دینا ہے ہم نے 1.25 کے کر دینا تو یہ آپ کے سامنے cement bag کی quantity آ جائے گی یہ آپ نے 41.672 calculator کی مدد سے اس کو لکھ لینا 41.672 divided by 1.25 کریں گے تو 33.33 cement bag آپ کو use ہوئیں گے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 34 number مار پاس cement bags use ہوئیں گے اس wall کے اندر آگے ہم نے sand کی calculation کرنی ہے sand کی calculation کے لی بھی جو ہم نے cement use cement کا formula لگا تھا cement use cft 41.672 is multiplied by ratio کے ساتھ اوپر کر دیں گے 1.3 ratio تھی اس کو multiplied by 3 کے ساتھ ہم کر دیں گے cement cft 41.672 multiplied by sand ratio میں پاس 3 times کی تو آپ اس کے ساتھ multiplied by 3 کر دیں گے تو یہ ہمار پاس is sand کی value آ جائے گی 125.016 cft آپ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتا ہیں کہ اوپر ہم نے سب سے پہلے number of bricks کو calculate کیا اس کے بعد cement bags کو calculate کیا اور اس کے بعد sand کو calculate سکتے میرے چینل پہ سب subscribe بیجئے اللہ حافظ